بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلیٰ علی وصحابی اچمین ام آباد ربی شراخلی صدری وعیسلی امری وحلو لقدہ تمبل اسانی افقا و قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر آپ سب آئے جزاک اللہ سو آج کا ٹاپک کانٹینویشن ہے پچھلے ٹاپکس کا وہ لوگ جنہوں نے پچھلی کلاس لی تھی پرپس کی بات کر رہا تھا مقصد کی بات کر رہا تھا اور لاسٹ ٹاپک میں ہم نے بات کی کہ اسلام بہترین مقصد کیوں دیتا ہے یہ میرا کلیم ہے اور ہم نے پروو بھی کہ الحمدللہ اسلام کو ویسے ہماری ڈیفینس کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے کہا نا کہ بے شک حق واضح ہوتا ہے وَقُلْ جَالْحَقُّ عَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَا كَانَ زَهُوكَ کہ بے شک باطل جو ہے وہ مٹ کر رہے گا فالس ہوت جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں ٹکتا ہے حق جو ہے وہ اوپر آ کے ہی رہتا ہے اور اگر آپ پچھلی پندرہ صدی سے دیکھیں تو اسلام is standing its ground مسلمان شاید نہیں ہے اپنے ground میں مسلمان ہلتا رہا ہے ہمارا downfall آتا رہا ہے لیکن اسلام کا downfall نہیں آیا اسلام جیسا شروع سے تھا تب سے لے کر اب تک ویسا ہی ہے ایک لوہ ادھر سے ادھر نہیں ہوا ہے سو اسلام is standing its ground اور یہی نشانی ہوتی ہے حق کی حق جو ہے وہ وقت کے ساتھ نہیں بدلتا حق حق ہوتا ہے اور اسلام حق ہے اللہ حق ہے اور ہمارا جو دین ہے وہ truth ہے in all the senses whatever you can think of سو سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس وہ philosophy ہے جو philosophy سب سے powerful philosophy ہے اس دنیا کی وہ فلسفہ ہے ہمارے پاس زندگی کا جس فلسفے کے تھو ہم اروج پہ آ سکتے ہیں in all senses آج کا جو topic ہے وہ ایمان کے اوپر ہے کہ اب مقصد ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہمارا مقصد کیا ہے اور مقصد بڑا ہونا چاہیے اگر ہمارا مقصد ہے ہی نہیں تو پیپل میک سمال ٹھنگز ایس دیئر پرپوسیز پھر پیپل بکم وینچ فل ڈیسیٹ فل ریونچ فل ریسینٹ فل ہیٹ فل وغیرہ وغیرہ all the full you can imagine تو لوگ کا جب مقصد نہیں ہوتا پھر وہ فضول چیزوں میں پڑ جاتے ہیں پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں فرسٹریشن لینا اور ظاہر ہے کہ پھر اپنی پوری زندگی کے میکنزم کو خراب کر لینا تو جو مقصد اسلام ہمیں دیتا ہے وہ نیکی ہے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اگر میں آپ کو ایک ورڈ میں بتاؤں کہ مقصد حیات کیا ہے obviously اللہ کی عبادت وہ تو اللہ نے خود قرآن مجید میں بیان کیا لیکن اس کی اگر interpretation کی جائے تو نیک بننا اللہ کی عبادت کر کے ہم نیکی بنتے ہیں نا we have to become better نیکی نیکی میں آگے بڑھنا نیکی کی جو definition ہے انشاءاللہ آج اس پہ بھی بات کریں گے کہ نیکی کیا ہے نیک کیسے بنتے ہیں اور ایمان والے کیسے بنتے ہیں but مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج جس دور کا ہم شکار ہیں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نیکی priority نہیں ہے لوگوں کی لوگ نیک بننا نہیں چاہتے ہیں لوگ صرف شاید نیک دکھنا چاہتے ہیں اور یہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا بڑا فیمس سنٹینس ہے کہ ہم لوگ نیک دکھنا چاہتے ہیں بننا نہیں چاہتے ہیں اور جو دیگر ہمارے لوگ ہیں وہ ویسے ہی نیکی دور دور تک ان کا topic نہیں ہے moral values دور دور تک ان کا topic نہیں ہے آج حلال اور حرام کی تمیز سکھانا چھوڑ دی ہے parents نے بچوں کو اس پہ بات ہی نہیں ہوتی دین کا علم حاصل کرنے پہ بات ہی نہیں ہوتی نہیں transfer کر سکتے اسے اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ iv league سے بھی پڑھایا لیکن اس کا culture lost ہو گیا وہ آپ کے culture سے اور values سے گیا تو میرے نظریک وہ انپڑھا کیونکہ education کی definition ہی ہے آپ کسی بھی educationist سے دنیا کے educationist سے education کی definition پوچھ لیں وہ آپ کو education کی definition بتائے گا کہ it is the transfer of culture and values from one generation to another یہ education ہے تو education یہ تو نہیں کہ iv league سے پڑھ رہا نا اور پی ایش ڈی کر رہا نا یا ماسٹرز کر رہا نا وہ تو ایک fun ہے اور fun آپ کے بچے نے سیکھ لیا بہت اچھی بات ہے میبھی وہ millions کمائے گا لیکن اگر وہ اپنے culture سے اپنی values سے گیا تو پھر وہ educated نہیں ہے اس کا مطلب آپ نے اپنی generation کو stake پہ ڈال دیا تو unprecedented downfall of moral values آج کے دور میں دیکھنے کے آرہا ہے اور لوگوں کے behaviors لوگوں کے روئیے لوگ greedy ہوتے جارہے ہیں ہماری politics سے لے کر economic سے لے کر ہر چیز social structure social fabric وہ materialism پر based ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے اس کے جو repercussions ہیں وہ ہم سب بھگت رہے ہیں ابھی تو میری روح کامتی اکثر جب میں نظر دڑھاتا ہوں کہ آنے والے دس سالوں میں کیا ہو جائے گا اگر ہم نے دعویٰ نہ کیا تو جو اس وقت working ہو رہی ہے ہمارے نوجوانوں پر وہ تو دیکھ کے میری روح کامتی ہے اس وقت جو philosophies بتائی جا رہی ہیں جو debates چھیڑی جا رہی ہیں جس طرح کے topics کھولے جا رہے ہیں نوجوانوں کے سامنے تو اگر ہم نے دعویٰ نہ کیا اور ہمارا message آگے تک نہ پہنچا تو اللہ معاف کرے بہت تباہی ہو جائے گی کہیں وہ دور نہ آ جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص قبر کے قریب سے گزرے گا اور قبر کو دیکھ کے کہے گا کہ ہائے کاش اس کی جگہ میں ہوتا تو وہ دور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں بتایا ہے لیکن وہ قیامت کے قریب ایک دور آئے گا اور وہ اس لیے کہے گا فتنوں سے بچنے کے لیے یہ حدیث میں اس کی تشریح جو آئی ہے وہ یہ کہ وہ اس لیے کہے گا suicide کی وجہ سے نہیں اس لیے کہے گا کہ فتنوں سے میں بچ جاؤں اتنے فتنے ہوں گے کہ انسان جائے وہ گھبرائے گا فتنوں کو فیس کرتے ہوئے تو جو اس وقت حالات چل رہے ہیں ہمیں hopeless تو نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم کام بہت کام کر رہے ہیں ہم میسج بہت کام آگے تک پہنچا رہے ہیں اور change agents بہت کام ہیں ہماری society میں سلاب کچھ اس طرح سے آ رہا ہے کہ most لوگ جو ہے وہ بہ رہے ہیں اس سلاب میں اور جو اس وقت feminism کی جو wave ہے fourth wave, fifth wave, feminism عورت اگر corrupt ہو گئی society کی تو آپ کی society ختم ہے اگر آپ کی عورت جو ہے عورت ذات اس کو آپ نے corrupt کر دیا morally تو پھر your society is over اور marriage کا institution جس طرح سے hit ہو رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا because of all these so called philosophies fifth wave, feminism پھر liberalism کا topic چھیڑ دیا ظاہرہ political philosophy liberalism as a political philosophy پھر یہ relative morality کا concept چھیڑ دیا جو بھی اس وقت چل رہا ہے تو میں تو بہت پریشان ہوتا ہوں اکثر کہ ہماری generations کا کیا بنے گا اگر ہم نے دعویٰ نہ کیا اگر ہمیں wake up call نہ آئی اور وہ wake up call یہی ہے کہ ہمیں نیکی کی طرف واپس آنا ہے ہمیں اللہ کے natural world order کی طرف جو ہے وہ واپس آنا ہے اس وقت humanity اللہ کے world order سے ہٹ کے دوسرے world order پہ ہے اس کو میں شیطانی world order کہوں یا anti-religious world order کہوں ہر چیز الٹی ہے تو اللہ کا world order تھا giving تم لوگ گیورز بنو گیونگ کرو ہیمینیٹی کی بات کرو انہوں نے جو world order بنایا ہے وہ materialism پر بیسٹ ہے survival of the fittest پہ بیسٹ ہے might is right پہ بیسٹ ہے secular values پہ بیسٹ ہے وغیرہ وغیرہ selective human rights پہ بیسٹ ہے تو پریشانی کی بات ہے بہت زیادہ کہ ہم بہت عرصے سے جو سو رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی مچ گئی ہے اب مزید ہم سونا جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے تو یوت کو یہی میرا پیغام ہمیشہ ہوتا ہے کہ you cannot afford to sleep now because your generations depend on you آپ کے اگلے بیس سال آپ لوگ کے ہاتھ میں اور بہت زبردست ideological warfare چل رہا ہے پاکستان میں جب آپ اس ساری گیم کو سامنے رکھیں گے نا آپ کے problems کچھ بھی نہیں کسی کو divorce ہو گئی ہے کوئی depressed ہے کسی کو کوئی مشوقہ چھوڑ گئی عاشق چھوڑ گیا ہے what are these problems can't you think outside of these problems امت کا اس وقت کیا ہو رہا ہے آپ کی نوجوان نسل جو ہے وہ دعو پہ لگی ہوئی ہے یہ problems آپ نے کبھی سوچیں ان problems سے نکلیں اپنے اندر سے نکلیں یہ چھوٹے problems ہیں جب آپ ایک بڑا مقصد لے کر چلیں گے ایک mission کی طرف چلیں گے یہ چیزیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گے so یہ میرا ہمیشہ youth کو پیغام ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے اس کا ایک mechanism ہے ایسا نہیں ہوگا کہ ایک مندہ کھڑا ہوگا اور change آ جائے گی اس کے لئے نیک بننا پڑے گا کیونکہ جب تک انسان نیک نہیں ہے تب تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی سیدھی سی بات ہے جیسے صلاح الدین ایوبی تھے انہوں نے آپ کو کیا لگتا ہے کہ فلسطین پانے کے لئے جیروسلم پانے کے لئے ایک دم حملہ کر دیا تھا he used to wake up every night صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اور وہ دیکھتے تھے کہ کونسا پہر رات کے ایک پہر کو اٹھتے تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ کوئی ایسا دن جب سب سے عادہ لیمپس جل رہے ہیں خیموں میں ایک دن انہوں نے دیکھا کہ maximum خیموں میں لیمپس جل رہے ہیں یعنی تحجت پڑھ رہے ہیں soldiers تو he said this is the day we attack انہوں نے کہا آج ہم اٹیک کریں گے یہ سوچ تھی ان لوگوں کی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ فتح نیکی سے آنی ہے ویپنز اپنی جگہ ہیں اس کا انکار نہیں ہے ٹیکنالوجی اپنی جگہ ہے لیکن اللہ نے فتح نیک لوگوں کو دینی ہے یہ اللہ کا ورلڈ آرڈر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک لوگ کو اوپر لاتا ہے یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے تو نیکی کیا ہے یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے آیت البر آپ کے سامنے ہے it is the peak definition of party اور نیکی یہ سورہ البکرہ کی ورس 177 ہے بارے میں آیت بیر کہتے ہیں نیکی کو اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لائس البرہ ان تولو وجوہکم قبل المشرقی والمغرب نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مغرب یا مشرق کی طرف مو کر لو یہ بیسیکلی جیوز کو بھی ہے ایک پیغام اس کا پسے منظر یہ نا کہ وہ لڑائی ہو رہی تھی کہ قبلہ چینج ہو رہا ہے بغیرہ بغیرہ جو بھی بات ہو رہی تھی تو اللہ نے بات کو کلیر کیا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ سمبولک جیسٹرز پکڑ لو یہ صرف ایک ڈائریکشن ہے قبلہ تاکہ تم لوگ کی یونیٹی ہو جائے ایک طرف مو کر کے نماز پڑھو اور ظاہر ہے کہ یہ ایک سمبولک جیسٹر ہے کہ ہم دینِ ابراہیمی کے ہیں حرم جو ہے وہ ظاہر ہے دینِ ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا اور اللہ کا گھر ہے تو یہ نیکی نہیں ہے کہ ملاد کرائی جو اور رشتہ داریوں میں تمہارے سے زیادہ بدترین کوئی ہے نہیں یہ نیکی نہیں ہے کہ حج کر لیے عمرے کر لیے اور بزنس دو نمبر ہے نیکی اصل میں کیا ہے اس کو ڈیفائن اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اور وہ کیا ہے لیکن نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ اب یہ ہم نے ڈگ ڈیپ کرنا ہے ایمان کیا ہے کیونکہ صحابہ اکثر رسول اللہ سے اس نے سوال کیا کرتے تھے اتنا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے یا رسول اللہ اسلام کیا ہے احسان کیا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے سوال ان کا انٹریسٹ تھا کیونکہ ان چیزوں میں ان کا انٹریسٹ تھا والیوم الاخر اور تم روز آخرت پر ایمان لے کر آؤ اکاؤنٹیبیلیٹی کا ڈر رکھو ریسپونسیبیلیٹی کا ڈر رکھو آج ہم سے وہ ڈر ختم ہو گیا لوگ بھول چکے ہیں انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے لوگ بھول چکے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے وہ حدیث ہمیں یاد نہیں ہے مفلس کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے مفلس کون ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس کچھ پیسے نہیں ہے غریب انہوں نے کہا نہیں میں بتاتا ہوں کانٹیکس بتا رہا ہوں حدیث کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن بہت عمال کے ساتھ آئے گا لیکن ایک بند آئے گا کہے گا اللہ اس نے میرا دل دکھایا تھا مجھے گالی دی تھی میرے بارے میں کمینٹ کیا تھا اللہ اس کے عمل اس کو دے دیا لوگ آتے جائیں گے آتے جائیں گے کیونکہ اس نے دل بہت دکھائیں ہوں گے لوگوں کے یہاں تک کہ اس کے بعد زیرو اس کے بعد اور لوگ آئیں گے تو نیگٹیو بیلنس ہو جائے گا اللہ ان کے گناہ اور ڈالے گا اور انڈ میں اس کے بعد صرف نیگٹیو بیلنس ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مفلس ہے آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں ہماری زبانیں دیکھ لیں ہمارے ایک دوسرے سے نفرتیں دیکھ لیں کومنٹس دیکھ لیں چاہے وہ کوئی پولٹیکل پارٹیز ہوں چاہے وہ ریلیجیس لوگ ہوں میں حران ہوں ریلیجیس لوگ آپ اس میں گالی گلوچ کر رہے ہیں جن کا کریکٹر بیسٹ ہونا چاہیے تھا وہ وہاں جا کے سارے غصے نکال رہے ہیں سوشل میڈیا پہ تو مفلس ظاہر ہے کہ جس نے لوگوں کا دل دکھائے آج ہم بھول چکے ہیں کہ اللہ کو ہم نے جواب دینا اور کہا من آمنا باللہ والیوم الاخری والملائکتی والکتابی والنبیین ایمان لائے اللہ پر رسول پر یوم آخر پر انجلز پر تمام نبیوں پر اور کتاب پر تمام نبیوں پر ایمان لانے کا جو ایک کنسپٹ ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ زَوِلْقُرْبَىٰ اور اس مال میں سے خرچ کریں جس کو پسند کرتا ہے کس پر اور زَوِلْقُرْبَىٰ اپنے رشتہ داروں پر وَالْيَتَامَا يَتِيمُونَ پر وَالْمَسَاقِينَ مساقین کو وَابْنَ السَّبِيلَ اور جو وے فیررز ہیں وَالسَّائِلِينَ سوال کرنے والے وَفِرْرِقَابِ اور جو لوگ غریب غربہ ہیں وہ عقام اصولاتا اور نماز قائم کرتے ہیں نیکی نماز ہے اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں نماز پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا which of the deeds are best بہترین عمل کیا ہے یا رسول اللہ پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز ٹائم پر پڑھنا وقت پر نماز پڑھنا باقی بھی نیک عمل ہیں چھڑی راستے سے ہٹا دینا حقوق العباد بھی نیک عمل ہے پوچھا پھر تو سیکنڈ پہ جو عمل رکھا ہوتا ماں باپ سے حسن سلوک کرنا یہ دو ٹاپ کے عمل بتا دیئے اس کے بعد باقی کے عمل ہیں ہیمینیٹی نیبر کے ساتھ اچھا رہنا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رہنا وغیرہ وغیرہ تو خرچ کرنا نماز قائم کرنا واتہ زکاة زکاة دینا والمؤفونا بی اہدیم ازا آہدو کتنی امپورٹنٹ بات ہے اپنے وعدے نبھانا کمیٹمنٹ پوری کرنا اور اس میں ہم لوگ ویکسٹ ہیں پاکستانی جو ہے وہ شاید سب سے اس وقت باٹم پہ ہے بہیسیت قوم جو کہ ایک شرم کی بات ہے ہمارے بارے مشہور ہے جھوٹے مس کمیٹمنٹ کرنے والے دو نمبری کرنے والے اور ظاہر ہے چکمہ دینے والے چاہے وہ کوئی بھی وہ بزنس ہو یا کچھ بھی ہو تو یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے امان والے وہ ہیں جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں جو کمیٹمنٹ کے پکے ہیں جو جو بات کرتے ہیں وہ نبھاتے ہیں جو اہد کرتے ہیں اس کو پورا کر کے رہتے ہیں وہ سابرینہ سبر کرنے والے سبر ایک بہترین سکل ہے لائف میں لرن کرنے کے لئے اور ریسرچز ہیب بین کنڈکٹیڈ کہ جو لوگ سبر کرنے والے ہوتے ہیں ان شورٹ سیلف کنٹرول والے ہوتے ہیں وہ زیادہ سکسیسفول ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ تو آپ کے سامنے بھی ہوگا آپ نے دیکھا ہے پیرنٹس کی پیرنٹنگ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو چیلنجز دیتے ہیں سیلف کنٹرول لرن کراتے ہیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ ظاہر ہے اس حوالے سے گروم کرتے ہیں کہ ان میں سیلف کنٹرول ہے ان کے بچے کل کو بہت سکسیسفول ہوتے ہیں آن دی ایدر ہینڈ دوسرے جو بچے ہوتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں تو سبر کی بڑی اہمیت ہے وہ سبر کرتے ہیں چاہے برا ٹائم ہو چاہے اچھا ٹائم ہو اور جب بھی دیورنگ دی بیٹل وہین الباس ان دی بیٹل فیلڈ ہم جنگ لڑے ہیں شیطان سے بھی اپنے نفس سے بھی اپنے حالات سے بھی ٹیسٹ اور ٹرائل سے بھی ہر چیز سے ہم جنگ لڑے ہیں بیٹل فیلڈ کے دوران اور ظاہر ہے جہاد بیسکلی جہاد مراد ہے اولائی کا لذینا صدقو یہ سچے لوگ یہ لوگ ہیں جو ایمان والے تم کہہ سکتے ہیں جو سچ بولتے ہیں اولائی کا ہم المتقن اور یہی لوگ تقوی والے ہیں اب ہم ذرا ایمان کو ڈسکس کرتے ہیں ایمان کیا ہوتا ہے ایمان والے کون ہوتے ہیں لگویسٹک میننگ ایمان کا کیا ہے ایمان is a word used in the Arabic language coming from the root word امانہ اگلی سلائیڈ ہوگی امن is to be secure from fear to have a content heart and to have attained prosperity and good امن ایمان is right from the root word امن امن کا مطلب ہے prosperity peace اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم ایمان لے آتے ہیں ہم امن میں آ جاتے ہیں کس چیز کا امن کہ اللہ ہمارا رکھوالا ہے اللہ ہمارا پروٹیکٹر ہے جس بندے کو یہ امن آ گیا تو پھر اسے اور کیا چاہیے جس بندے کو یہ شعور ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اس کے بعد اسے اور کیا گرینٹی چاہیے اس کے لئے پھر کیا fear باقی رہ جاتا ہے کیا regret باقی رہ جاتا ہے جب اللہ اس کے ساتھ ہے جب وہ ایمان لے آیا ہے مومن بن چکا ہے therefore the word ایمان in its literal meaning denotes peace devotion and trustworthiness the opposite of ایمان is kufر technical meaning اس کا کیا ہے according to Islamic legislation ایمان is to authenticate the commands of اللہ which have been revealed upon the messenger of اللہ through تین چیزیں utterance of the tongue زبان سے ادائیگی ایمان ہے بندہ کہے میں مومن ہوں میں ایمان لیا اللہ رسول پہ آمنتو باللہ ورسولی approval of the heart دل سے بھی ایمان لیا سرینی کہ ڈر سے لیا and action of the limbs اور اس کے بعد ایکشن بھی کرنے یہ تین چیزیں ایمان کو کامل کرتی ہیں صرف utterance کر دینا یہ ایمان نہیں ہے وہ ابھی آگے ایک آیت آری میں آپ کو سناتا ہوں وہ آیا ہے سورہ حجرات کی ورس نمبر 14 کالت الاراب آمن یا رسول اللہ یہ بیڈوینز آپ کو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ کے نبیوں کہا جا رہا ہے یہ آپ کو کہتے ہیں ایمان لے آئے نہیں تم ایمان نہیں لائے اسلم نہ تم نے ابھی سبمیٹ کیا ہے تمہیں پتہ انہی ایمان کیا ہوتا ہے تمہیں ایمان کے تقاضے ہی نہیں پتہ ہیں اور یہی حال ہمارا ہے the bedwinز say we have believed say you have not yet believed but say instead we have submitted وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ جبکہ ایمان تو ابھی تمہارے دل میں بھی داخل نے ہوا so what is ایمان یہ بڑی انٹریسٹنگ ڈسکشن ہے اور ایمان والا کیسے بننا ہے تو تین چیزیں میں نے آپ کو ہوتا ہی utterance of the tongue approval of the heart and action of the limbs ابھی تو تم پہ ٹیسٹ اور ٹرائلز ہی نہیں آئے تم کیسے ایمان والے بن گئے اور کیسے تم نے ثابت کر دیا کہ تم لوگ ایمان والے ہو اللہ فرماتے ہیں یہ سورہ الانفال کیا ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ اِذَا ذُكِرَillesَ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ بے شک ایمان والے کون ہیں بے شک ایمان والے کون ہیں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الزُكِرَاللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل میں اللہ کا ڈار آ جائے یعنی سبمیسی ہو جائے یعنی جیسے ہم والد آتے ہیں ایک دام اٹینٹیو ہو جاتے ہیں سبمیسی ہو جاتے ہیں بزرگ آتے ہیں ان کے سامنے سبمیسی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو بزرگی والی ذات ہے جو میجیسٹی ہے اللہ کی ہم نماز میں بھی کہتے ہیں سبحانک اللہ ہم ابھی حمدی کا وَتَبَارَكَ اسْمُكَا وَتَعَالَ جَدُّكَا کہ ہائی از یور میجیسٹی وَتَعَالَ جَدُّكَا کا مطلب ہے ہائی از یور میجیسٹی اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ اَئِمَانًا اور یہ وہ لوگ ایمان والے کہ جب اللہ کی آیت پڑھی جائے تو it increases them in faith یہ ایمان کی نشانی کہ جب اللہ کا ذکر ہو اللہ کی آیتیں سنائی جائیں تو یہ increase ہوتے ہیں ایمان میں ان کو لطفات ہے ان کو سن کے جو ہے وہ یہ relate کرتے ہیں صحابہ کی آنکھوں سے آنسوں نکل جاتے تھے جب پراؤس سلم آیات پڑھتے تھے کیوں وہ recognize کرتے تھے کہ یہی تو چیز چاہیے تھی ہمیں کئی ایسے گورے ہیں جو پہلی بار قرآن سنتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں زارو قطار کیونکہ انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہی تو چیز چاہیے تھی ہمیں ٹھیک ہے تو یہ ایمان کی بہت بڑی نشانی کہ ان کو increase کرتی ہیں قرآن کی آیات وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور تیسری نشانی بتائیں کہ یہ اپنے رب پہ توقل کرتے ہیں trust کرتے ہیں اللہ کو اللہ کو question نہیں کرتے ہیں دنیا کا ہر relation trust پہ چلتا ہے یہ جو so called چھوٹے چھوٹے بچے ایثیس بن کے آ جاتے ہیں ان کو میں ایک ہی question کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی relation بتاؤ جو بغیر trust کے چل رہا ہے اگر آپ نے اتنا materialistic چلنا ہے تو پھر مجھے کوئی ایک institute کوئی ایک ادارہ کوئی ایک relation بتا دو جو بغیر trust کے چل رہا ہے let's take example of a company نشلے کیا آپ اپنے CEO کو ہر policy پوچھتے ہو جا کے آج ہو بھی بیٹھو میرے سامنے بتاؤ یہ policy کیوں بنائی یہ کیوں بنائی ہے یہ law کیوں ہے یہ کیوں ہے وہ آپ کو کہے گا باہر نکل کہیں اور جا کے job کر میں کون ہوتا ہوں تمہیں بتانے اللہ تم یہاں پہ آئے ہو میں تمہیں salary دے رہا ہوں کیا ہم اس سے ہر سوال کرتے ہیں جا کے ہر چیز trust پہ چلتی we have to trust ہمیں trust ہونا چاہیے اپنے بڑوں پہ کہ انہوں نے کوئی policy بنائی ہے سوچ کے بنائی ہے ایسی ہوتا ہے take the example پولیس نے آگے نشان لگایا ہے کہ آگے نہ جائیں آگے راستہ خراب ہے کتنے لوگ جاتے ہیں سو میں سے کتنی گاڑیاں کہیں گی نہیں نہیں ہم نے دیکھنا ہے جا کے راستہ خراب ہے کہ نہیں شاید ایک دو تین 99% 98% یقین کریں گے trust کریں گے واپس پولیس ہے ایک responsible ادارہ ہے واپس چلو تو یہاں پر تو trust ہے تو اللہ پر trust کیوں نہیں ہے اللہ خود شاہد ہے اس دین پہ اللہ خود گواہی دے رہا ہے اللہ دلائل دے رہا ہے اللہ چیلنج کر رہا ہے اس سے بڑا اور کیا اللہ تعالی جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے کہ یہ کتاب اگر تم سمجھتے ہو پرافیٹ محمد نے بنائی ہے تو ایسی دس آیتیں بنا کر لے ہو دس آیتیں چھوڑو کوئی ایک آیت ایسی بنا کر لے ہو ایسا چیلنج تو کوئی کتاب نہیں کرتی ہے ایسا چیلنج تو کوئی دین نہیں کرتا کوئی مذہب نہیں کرتا اس لئے وہ یتوکلون اللہ پہ توقل کرتے they trust اللہ when they have prayed to اللہ they trust کہ اللہ نے سن لیا اللہ مدد کرے گا اور اگر اللہ کی طرف سے مدد میں ڈیلے ہے تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے اللہ wants to teach me something یہ توقل کی باتیں ہیں تو تین چیزیں ایک یہ کہ وہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے عدب آتا ہے خشیت آتی ہے نمبر ٹو کہ قرآن کی جب آیتیں یہ اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو انہیں ایمان میں انکریز کرتی ہیں نمبر تھی یتوکلون ایک اور آیت سناتا ہوں ایمان کے حوالے سے سورہ علی عمران ورس 134 ایمان والے کون ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں during ease and during hardship ease کے دوران بھی hardship کے دوران ease کے دوران تو سب خرچتے ہیں hardship کے دوران بہت کم لوگ خرچتے ہیں تو اس لئے پتا ہی تب لگے گا جب آپ hardship کے دوران اللہ کا یہ تقاضہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ خرچ کر دو لیکن hardship کے دوران بھی اگر ایک بندہ دے رہا it means he or she really loves Allah کہ وہ واقعی اللہ کا حکم بجا لانا چاہتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے اتنی محبت کر رہا ہے hardship کے دوران بھی دے رہا تو یہ لوگ ہیں ایمان والے اور والقازیمین الغیز بہت important غصے کو control جذب کرنے والے ڈائجیسٹ کرنے والے غصے کو غصہ ڈائجیسٹ کرنا آسان نہیں ہے اچھا خاصا بی پی ہو جاتا ہے لوگ اسی لئے تو غصہ نکال دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہم غصہ پی جائیں گے تو ہمارے health problems ہو جائیں گے تو نہ نکالیں باہر جا کے نکالیں boxing club join کر لیں walk شروع کر دیں jogging نکالنا ہی ہے نا باہر جا کے نکالیں لوگوں پہ کیوں نکال رہے ہیں لوگوں پہ کیوں اپنی زبان درازی کر رہے ہیں خیر غصہ چڑ جاتا ہے غصہ نیچرل ہے لیکن اللہ نے کہا ایمان والے جو ہیں یہ غصہ پی جاتے ہیں جیسے وہ ایک حدیث آتی ہے ابو بکر صدیق کو ایک یہودی یا کرسچن غالباً برا بھلا کہہ رہا تھا تو ابو بکر صدیق چپ تھے ایک بار بس غصہ چڑھا انہوں نے بھی ریپلائی کر دیا تو پروپسنل وہاں سے اٹھ کے چلے گئے پروپسنل نے کہا حضرت ابو بکر نے کہا جب تک وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تب تک آپ موجود تھے جیسے ہی میں نے ہٹ بیک کیا آپ جو ہیں وہاں سے چلے گئے تو پروپسنل نے کہا کہ جب تک وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا اور تم خموش تھے تمہارے بحاف پر انجل ریپلائی کر رہا تھا جیسے تم نے ریپلائی کیا انجل بھی چلا گیا اور پھر ظاہر ہے کہ بات ختم ہو گئے تو ایمان والوں سے ایکسپیکٹیڈ یہ ہے اولو بدلہ لے سکتے ہیں بدلے کی اجازت ہے اسلام میں جیسے جنگ بدر ہوئی وہ بدلہ تھا لیکن ایمان والوں سے ایکسپیکٹیڈ ہے کہ وہ غصے کو پی جائیں ڈائجیسٹ کر لیں یہ بہت مشکل کام ہے اس لیے ایمان والوں کی نشانی ہے غصہ پینے آسان نہیں ہوتا اس کے لیے اچھے خاصے جو ہے آپ کو سٹرینٹھ ہونی چاہیے ایسے نہیں پروپسنل میں کہا کہ سٹرونگ وہ نہیں ہے جو ریسلر ہے بہت بڑا سٹرونگ وہ ہے جو غصہ پی جاتا ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے غصے کو پی جانا والعافینہ ان ان ناس اور وہ لوگوں کو ماف کرتے آفینہ یہ جو اس کا اگر آپ روٹ ورڈ دیکھیں گے اس سے مراد ہے کہ زیادتیوں کے باوجود ماف کر جاتے ہیں جیسے حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی پہ حضرت عائشہ صدیقہ پہ الزام لگایا تھا ایک ان کے رشتے دار نے وہ الزام لگانے والوں میں سے تھا پروپیگنڈا کرنے والوں میں سے تھا مستح غالباً نام تھا اس کا تفسیر میں آتا ہے مستح ابو پکر صدیق غصے میں آگئے نیچرل ہے انہوں نے کہا کہ میں اس نے کیا ہے اب تو میں اس کو کچھ نہیں دوں گا اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی سورہ نور کی کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو ماف کرے تو آپ بھی لوگوں کو ماف کرے تو نہ صرف یہ کہ دوبارہ دینا شروع کر دیا تو اسلام میں جو حکم ہے ایمان والوں کا اگر ایمان والا بننا ہے تو اس کا تقاضی ہے لوگوں کو ماف کرنا غصے کو جذب کر جانا جتنا کر سکتے ہیں جتنا you can try یہ ہے تقاضی وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور بے شک اللہ محبت کرتا ہے دورز آف گوڈ سے محسنین سے محسنین کہتے ہی انہیں who do something extra excellence والے excellence کا مطلب یہ doing ordinary things extraordinarily well یہ جو احسان کا concept ہے اسلام میں ایمان کے اوپر کا درجہ احسان ہے جیسے جبرائیل نے پوچھا تھا اسلام کیا ہے وہ جو حدیث جبرائیل ہے ایمان کیا ہے اور پھر پوچھا احسان کیا ہے تو آپ نے احسان کی کیا definition بتائی کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے اللہ کو دیکھتے ہیں اور اگر یہ نہیں تو یہ جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یعنی excellence reach کرتے جاؤ تو excellence یہی ہے ان لوگوں کو ماف کرنا ہے جنہوں نے زیادتی کی یہ excellence ہے ان لوگوں کو ماف کرنا جنہوں نے آپ کو ماف کر دیا یہ تو excellence نہیں ہے یہ تو tit for tat ہے کہ چلو اس نے مجھے ماف کر دیا میں نے بھی اسے ماف کیا یہ تو عدل ہے نا عدل سے بھی اوپر کا درجہ احسان ہے ایمان والوں کی یہ نشانی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ہم سارے attributes کیسے اپنے اندر پیدا کریں اس کا پورا framework اور mechanism اسلام نے دیا ہے ذکر کس لی ہے یہ بھی بتا دیا جب غصہ ہے یہ بھی بتا دیا position change کر لو اٹھو اگر کھڑے ہوئے ہو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہوئے ہو لیٹ جاؤ لیٹے ہوئے ہو کھڑے ہو جاؤ کئی اور چلے جاؤ پانی پی لو اتنے تو mechanism بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے اذکار بھی بتا دیا نماز کا mechanism بھی بتا دیا وستعین وصبری وصلا کہ نماز میں طاقت پکڑو اور صبر میں طاقت پکڑو Islam is the only religion جو framework بھی دیتا ہے باقی religions میں باتیں ہیں یہ میرا claim ہے کہ یہ کرو وہ کرو do good be good نہ کوئی sanction ہے نہ کوئی اور چیز ہے اس لیے they have failed the world تو یہ بھی ایمان والوں کی نشانی پھر ایک حدیث میں آتا ہے ابو امامہ رسطلان reported a man asked the prophet what is faith ایمان کیا یا رسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا if you are happy with your good deeds and saddened by your evil deeds then you are a believer اگر تیرے نیک عمال تجھے خوش کرتے ہیں اور برے عمال تجھے غمزدہ کرتے ہیں تو پھر یہ ایمان کی نشانی ہے ایمان کا ایک درجہ ہے peak کا درجہ نہیں ہے لیکن lowest of faith میں بھی میرے نزدیک یہ lowest of faith ہے کہ اچھے کام سے اچھا فیل کر رہے ہیں برے کام سے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں برا کر رہا ہوں the man said oh messenger of love what is sin گناہ کیا the prophet صلی اللہ علیہ وسلم said if something wavers in your soul then you should abandon it اگر کوئی چیز تجھے کھٹ کے تو یہ گناہ ہے اس کو چھوڑ دے اور انسان کو اللہ نے natural intuition دی ہے یہ اللہ کا gift ہے natural intuition ہمیں پتہ لگ جاتا ہے چیز غلط ہے interestingly اسی لئے معروف معروف کا مطلب سمجھتے ہیں امرو المعروف اور نہیں ہے نیل منکر معروف کا کیا مطلب ہوتا known معروف ہے نا چیز known اور منکر کا مطلب unknown تو معروف کا مطلب ہے known چیز یعنی نیکی known ہے کیسے known ہے انسان کی فطرت میں intuition میں ہے آپ سب کے اندر وہ جسے میں کہتا ہوں divine chip لگی ہوئی ہے goodness کی آپ سب کو بتایا goodness کیا ہے وہ مسخ ہو جاتی فطرتی ایک الگ بات ہے تو اسی لئے معروف کو معروف کہا کیونکہ وہ well known ہے اور منکر کو منکر اس لئے کیا unknown ہے کپڑے اتارنا منکر ہے unknown ہے کون اتارتا ہے کپڑے لیکن ویسٹ نے کپڑے اتروا دی اس کو آرٹ کا نام دے دیا منکر میں پڑ گئے اور دماغ خبتی ہو گئے ہیں دماغ خراب کر دی ہیں لوگوں کے پیسے کے تھو گریڈ کے تھو کے پیسہ دیں گے آو جی موڈلنگ انڈسٹری جوائن کرو وغیرہ وغیرہ تو وہ ظاہر ہے منکر میں انسان تب پڑتا ہے جب اس کی نیچر مسخ ہو جاتی جب وہ خبتی ہو جاتا ہے ایمان کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں ابن حجر الاسکلانی نے چار حقوق بتائے ایمان ایمان کے چار حقوق جیسے اللہ کے کچھ حقوق ہیں وہ حقوق کیا ہیں نمبر ون تقویٰ نمبر ٹو شیم حیاء نمبر تھری گریٹیٹیوڈ شکر گزاری اور نمبر چار صبر اگر آپ ایمان والے بننا چاہتے ہیں تو یہ چار حقوق پیدا جو ہے وہ پورے کریں تقویٰ حیاء شکر گزاری اور صبر اب ہم ذرا چاروں کو انیلائز کرتے ہیں کہ چاروں کے بارے میں فریم ورک کیا ہے گائیڈ لائن کیا ہے کیسے لانا ہے ہم نے یہ اپنے اندر سب سے پہلے ہم بات کریں گے تقویٰ کے تقویٰ قرآن میں ساٹھ بار منشنڈ ہے the word تقویٰ is mentioned in the قرآن سکسٹی ٹائمز اور اس کے جو ڈیریویٹیوز ہیں ڈیریویٹیوز سے مراد اس سے related جو چیزیں وہ ایک سو نوے بار قرآن میں mentioned ہیں یعنی اس کی اتنی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اہمیت ہے we hear it mentioned all the time at the beginning of every جمعہ جمعہ کا خطبہ آپ نے سنا ہوگا اس میں تقویٰ کی نصیحت کی جاتی ہے سورہ آل عمران کی آیت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے سورہ عذاب کی ورس نمبر 70 ہے غالبا وہ پڑھی جاتی ہے اور سورہ حشر کی آیت پڑھی جاتی ہے ورس نمبر 18 خطبہ نکا بھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے اس میں بھی کس کی طرف تلقین کرائی جاتی تقویٰ کی سورہ نساء کی ورس نمبر 1 پڑھی جاتی ہے خطبہ نکا consensus ہے چاہے وہ کسی بھی school of thought کے مطابق پڑھایا جائے تقویٰ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان کا تقاضی کیا ہے اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو ایمان لائے ہو تو پھر submit کرو otherwise تم مسلمان کوئی نہیں ہو otherwise بس نام مسلمان ہے وطاق اللہ اور تقویٰ والے بن گئے بے شک اللہ باخبر اور باعلم ہے تو تو تقوی سے society بیلد ہوتی ہے تقوی سے relations بیلد ہوتے ہیں اگر تقویٰ نہیں ہے relations میں society میں تو animal society ہے پھر کیا ہے weak weak رہے گا powerful powerful رہے گا exploitation ہوگی جس کو power ملے گی وہ exploit کرے گا نچلوں کو اور ایسا ہوتا ہے throughout دنیا میں so تقویٰ is very important what is تقویٰ and how can I attain تقویٰ اس پر بات کرتے ہیں the linguistic meaning of تقویٰ is a shield or protective barrier it is to protect oneself from what angers Allah تقویٰ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے shield یا protective barrier جب آپ تقویٰ اپناتے ہیں اس کا مطلب آپ shield اپنا رہے ہیں آپ protective barrier اپنا رہے ہیں جو آپ کو دنیا کی مشکلات اور فتنوں سے اور اس شیطان سے محفوظ رکھے گا اسی لئے وہ واقعہ بڑا زبردست عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ asked عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ about تقویٰ عبی بن قعب سے پوچھا تقویٰ کیا ہے عبی بن قعب نے کہا have you ever taken a thorny path کیا آپ کبھی خاردار جھاڑیوں والے کسی راستے پہ گئے ہیں عمر replied yes I have عبی بن asked so how did you travel along this thorny path کیسے گزرے وہاں سے جھاڑیاں تھی کانٹے تھے کیسے گزر گئے آپ وہاں سے تو عمر replied I rolled up my garment and was cautious as to where I would tread to avoid being pricked by the thorns میں نے کیا کیا اپنے garment کو ذرا سمیٹ لیا اور انچا کر لیا تاکہ کوئی کانٹا نہ مجھے چوب جائے اور اس طرح کر کے میں وہاں سے گزر گیا تو عبائے نے کہا یہ تقویٰ ہے سبحان اللہ کیا مثال تھی کیا wisdom تھا ان لوگوں کا کہ یہی تقویٰ ہے دنیا میں آپ آئیں بچ بچ کے آپ نے زندگی گزارنی ہے اگر بہ جائیں گے تو پھر بہ گئے پھر تو گئے اگر ہر وقت ٹی وی دیکھنا ہے تو گئے وہاں پہ جو سکھایا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اگر دین پڑھنا ہی نہیں اور بس معاشرے میں depend کرنا ہے تو پھر تو گئے پھر تو سلاب میں بہ گیا تقویٰ تو اختیار ہی نہیں کیا بچ بچا کے تو نکلے ہی نہیں آگا ٹھیک ہے تو یہ تقویٰ ہے rights of تقویٰ تقویٰ کے تین حقوق ہیں جیسے ایمان کے حقوق چار وہ ابھی ہم پڑھنے ہیں پہلا حق پڑھنے ہیں تقویٰ صرف love of Allah اس میں عاشقی مطلب میں عاشق ہوں اللہ کا نماز بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بس اللہ سے عشق ہے اور وہ دھمال ڈال رہا ہے ڈھول پکڑی ہوئی ہے یہ تقویٰ نہیں ہے یہ صرف ایک aspect اللہ کا پکڑ لیا اس نے کہا love ہے love ہے میرا مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا وضو کرو ہے نماز پڑھو ہمارا love ہے ہم دونوں کا تو یہ love ثابت نہیں اس طرح کا love جائے اور رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بدس سے ثابت ہو سکتا ہے ہندوز سے ثابت ہو سکتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے love ثابت نہیں ہے love of Allah ضروری ہے اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اس کو acknowledge کرے اور سب سے زیادہ کرتا ہے اس کو acknowledge کریں اللہ کی محبت میں شک کرنا یہ تقویٰ کے مترادث ہے اللہ کی محبت میں شک کرنے سے مراد ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا یا اللہ تعالی میری کیر نہیں کر رہا یا اللہ مجھے سفرنگ اللہ کر رہا ہے یہ ساری اللہ کی محبت میں شک کرنا اور یہ شیطان کی طرف سے ٹھیک ہے تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے سب سے زیادہ کرتا ہے اور ہمیں بھی اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے یہ پہلا تقویٰ کا رائٹ ہے دوسرا رائٹ ہے fear of Allah کہ love کے ساتھ fear کا element بھی ہے کہ what if Allah مجھے پکڑ لے انہ بدشا ربی کالا شدیب بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو fear بھی ہونا چاہیے اور یہ تینوں رائٹ سورہ قحف کی چند پہلی آیات سے proven ہے الحمدللہ اللہ انزلہ علا عبدیل کتابہ ولم یج اللہ ایو جا الحمدللہ اللہ یہ love of Allah ہے جس کو love ہے وہ اللہ کی تعریف کرے گا اگر آپ کو اللہ سے love ہے نا آپ کا دل خوش ہوگا جہاں اللہ کی تعریف ہو رہی آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اللہ کی تعریف ہو رہی ایسے لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے جو اللہ کی بات کرتے ہیں اکثر یہ نشانی ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ اس سے محبت کر رہے ہیں جو اللہ کی بات کرتا ہے تو یہ پہلی آیت سے love of Allah وانٹ کر دو تاکہ تم ان لوگوں کو کن لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹا اسوسیئٹ کیا ہے اور تم بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں تو love of Allah fear of Allah وانٹ کرو ان کو ڈراؤ کہ اگر تم اللہ کے اصولوں کے خلاف چلو گے تو پھر repercussions ہیں consequences ہیں لیکن وَيُبَشِّرَ اللَّذِينَ اور پھر ایمان والوں کو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں بشارت بھی دے دو hope بھی دلا دو تو تینوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلیں love of Allah fear of Allah hope یہ تقوی والا بندہ ہے اور آپ یہ دیکھیں گے جو متقی لوگ ہوتے ہیں کبھی آپ ان کے پاس بیٹھیں ان میں تینوں چیزیں آپ کو نظر آئیں گے محبت بھی اللہ کی لیکن ڈر بھی خوف بھی ٹھیک ہے نا وہ اللہ کی punishment سے ڈریں گے اور وہ کوئی بھی action لیتے ہوئے ڈرتے ہیں اور میں نوجوانوں کو ہمیشہ ایک بات سمجھاتا ہوں میرے ایک student ہیں یہ level کے اب فاسٹ میں ہوتے ہیں graduate کر گئے انہوں نے مجھ سے ایک بار کہا سر یہ علماء ہر چیز کو حرام کیوں کہتے ہیں تو میں نے اسے پھر تھوڑی سی سوچ سمجھا ہی میں نے کہا دیکھو جب تمہیں ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا competent ڈاکٹر کے پاس اور تمہیں ڈائیبٹیز ہونے کا خدشہ ہے ابھی ہے نہیں اور تم اس ڈاکٹر سے پوچھو گے نا کہ میں پیسٹری کھا لوں تو وہ تمہیں روک دے گا کس لیے وہ تمہارا دشمن ہے ہر چیز کو حرام کہہ رہا ہے نہیں کس لیے کیونکہ وہ اتنا competent ہے اسے پتہ ہے وہ responsible ہے کہ آپ نے علاؤ کیا تھا تو علماء میں ڈر ہوتا ہے یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں وہ کوئی دشمن نہیں ہے وہ تقویے والے لوگ ہیں انہیں ڈر ہے کل کو اللہ ہمیں پکڑ لے گا ایک بندہ مجھ سے آکے کوئی فتوہ لیتا ہے میں تو عالم ہو ہی نہیں ٹھیک ہے نا میں علماء کی بات کر رہا ہوں علماء سے کوئی فتوہ لیتا ہے تو وہ دس بار سوچے گا اس کو فتوہ دیتے ہوئے اس لئے امام مالک majority ان کے sentences یہ recorded ہے لا آدھری I don't know مجھے نہیں پتا واللہ ہم عالم اللہ knows best اللہ کو پتا ہے تو وہ public opinion دیتے ہیں گھبراتے تھے یہ نہ انکومپیٹنسی ہے نہ یہ کسی انسانیت سے دشمنی ہے اس لئے بات سمجھنی چاہیے کہ وہ مجبوراً انہیں کہنا پڑتا ہے انہیں فتوہ دے سکتے تو that's why تقویے کی وجہ سے تو یہ تین rights of تقویے میں نے آپ کو بتائے تقویے کیسے آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَوَّابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ عَلْوَانُهُ كَذَلِكَ اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَاءُ یہ جو words ہے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَاءُ اِن لَهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ only those fear Allah from among his servants who have knowledge تقویے کیسے بڑھے گا knowledge knowledge کس چیز کا وحی کا جتنا وحی کا knowledge لیتا جائیں گے کیونکہ وحی جو ہے اس کی مثال بارش کسی ہے اگر آپ قرآن کی آیاز کا مطالعہ کریں اللہ نے وحی کی مثال بارش کسی دی اللہ نے کہا جس طرح بارش برستی ہے اور dead زمین کو revive کرتی ہے تو یہی effect وحی کا وحی dead heart کو revive کرتی ہے dead heart سے کیا مراد ہے depressed heart demotivated heart جو اک چکا ہے تو وہ dead heart ظاہر ہے اس کو feel ہی نہیں ہو رہا گناہ کیا ہے نیکی کیا ہے وحی اس کو revive کریں قرآن کی تلاوت اس کو revive کریں اللہ کا ذکر اس کو revive شروع میں مشکل لگے گا شروع میں مشکل اس لیے ہے کیونکہ اس کی مثال مجھے ایک عالم نے دی تھی کہ جب ہم برطن مانچتے ہیں جس میں بہت محل لگاؤ تو وہ اچھا خاصا جو ہے رگڑا لگتا ہے تو شروع میں ذکر کر رہے ہیں تلاوت سن رہے ہیں تو اچھا خاصا رگڑا لگ رہا ہے ظاہر ہے محل بھی تو اترنا ہے اس کے بعد دل جذب کرتا ہے اس کو بارش کی طرح جیسے زمین بارش کو جذب کرتی ہے اور پھر جو ہے وہ پودے اکتے ہیں پھر پھل اکتے ہیں پھر گرینری ہوتی ہے اس بندے کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور ہریالی ہوتی ہے اس کے دل میں وہی وہی کا نولیج لیں نولیج جتنا لیں گے تقویٰ بڑھ جائے گا یہ آپ آزما کے دیکھیں علم حاصل کریں علم سیرت پڑھنا شروع کر دیں قرآن کی آیات دس ڈیلی ریسائٹ کرنا شروع کر دیں کسی عالم کے پاس بیٹھ جائیں کوئی کلاس جوائن کر لیں کوئی آن لین یونیورسٹی سرچ کر لیں کوئی آرابک شروع کر دیں آئی او یو انٹرنیشنل آن لین یونیورسٹی سرچ کریں بیینہ سرچ کریں کوئی لیکچر سن لیں علم کی طرف آئیں اگر آپ اپنا تقویٰ بڑھانا چاہتے ہیں کہ تقویٰ ایسے نہیں بڑھ جاتا ہے یہ قرآن میں ثابت ہو رہا ہے کہ بے شک جو علم والے ہیں وہ متقی ہیں علم کے علم is directly proportional to تقویٰ بے شک اللہ عزیز ہے اور غفور ہے forgiving ہے اور mighty ہے پھر یہ ایک صلف ہے رحمہ اللہ سلام ابن مسکین قطادہ سے انہوں نے report کیا قطادہ said verily this قرآن tells you about your diseases وحی کا knowledge جواب لیں گے پھر آپ کو آپ کی بیماریاں پتا لگیں گے ایسی ایسی بیماریاں جو آپ کو آج تک نہیں پتا تھی and your cures اور آپ کو اس کی شفاہ بھی پتا لگے گی اس کا cure بھی پتا لگے گا as for your diseases they are your sins as for your cures it is seeking the forgiveness of Allah جہاں تک diseases کی بات ہے وہ گناہ ہے جہاں تک cure کی بات ہے وہ استغفار بڑا خوبصورت quote ہے ان کا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے verily the faith of one of you will wear out within him just as garment becomes worn out so ask Allah to renew faith in your hearts ایمان بالکل اسی طرح wear out ہو جاتا ہے جس طرح ایک لباس ایک cloth پرانا ہوتا جاتا ہے تو ظاہر ہے cloth کو بھی بدلتے ہیں ہم دھوتے ہیں یا بدلتے ہیں اسی طرح ایمان کو بھی renew کرو کیسے کرو اللہ سے مانگو اللہ سے مانگنا بہت ضروری ہے lecture return کرنا اچھی بات ہے علم حاصل کرنا لیکن جب تک اللہ سے نہیں مانگا دل سے تب تک لیکچر سے بھی کوئی effect نہیں پڑھنا کیونکہ اجازت ہی نہیں آئی اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہے guidance کے لیے راستہ کھولنا ضروری ہے اور راستہ کھولنے کے لیے اللہ سے مانگنا پڑتا ہے this is how it is روحانیت کی دنیا پھر ایسی ہے کہ رب سے رابطہ کرنا بہت ضروری ہے اس کے بغیر پر اجازت نہیں ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے سنن ابن ماجہ be devout be devout سے مطلب ہے مخلص بن جاؤ sincere بن جاؤ and you will be most pious of people اور تم لوگ نیک بن جاؤ مخلص کس سے اللہ سے رسول سے اور پھر اولو العمر جو لوگ جو ہے وہ تمہارے حاکم ہیں جو بھی مسلمان ہیں ان کے ساتھ مخلص ہو جاؤ یہ بہت زبردست civic duty بھی اس میں کہ اچھے شہری بن جاؤ مخلص بننے سے مراد ہے اچھے شہری بن جاؤ اچھے responsible لوگ بن جاؤ laws follow کرو اللہ رسول کے بنائے laws follow کرو تم سب سے نیک بن جاؤ گے be content شکر گزاری کرو and you will be the most grateful of people اور تم جو ہے وہ بہت شکر گزار لوگ بن جاؤ گے content سے مراد ہوتا ہے کہ ہر حال میں خوش رہنا بہت مشکل کام ہے لیکن اس میں research is available ہے کہ جو لوگ content رہتے ہیں یہ نا contentment ایک عادت ہے basically یہ عادت بنانی پڑتی ہے خوش رہنے کے لئے خوش رہنا پڑتا ہے ایک بڑا famous quote ہے سننے میں عجیب لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی لیکن یہی بات ہے ٹھیک ہے نا muscle بنانے کے لئے gym جانا پڑتا ہے اور وہ continuously gym کرنا پڑتا ہے اسی طرح خوش رہنے کے لئے خوش رہنا پڑتا ہے you have to strive to be happy فسوسوں کو دور کرنا پڑتا ہے negative thinking کو دور کرنا پڑتا ہے overthinking کو avoid کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا پھر آپ کے pathways بنتے ہیں neurosciences ہے تو basic neurosciences ہے pathways بن جائیں گے آپ کے اس behavior سے related تو آئندہ آپ کے لئے خوش رہنا آسان ہوگا content رہنا آسان ہوگا جتنی شکایتیں کریں گے overthinking کریں گے جتنے فارق بیٹھیں گے تو وہ پھر وہ شیطانی pathways بن جائیں گے ٹھیک ہے نا ہمارا جو electrical signal ہے وہ neuron سے pathways کے through travel کرتا ہے اور اس کے بعد ہم feel کرتے ہیں کچھ ہمارے جو neurotransmitters chemicals وہ اس کے بعد خارج ہوتے ہیں serotonin کب نکلے گا serotonin happiness کا achievement کا chemical ہے جب سوچ ہی اچھی نہیں serotonin نے کیسے نکلنا ہے وہ تو پھر depressing chemicals ہی نکلیں گے نا cortisol نکلتا رہے گا emergency کا جو chemical ہوتا ہے جو آپ کو anxious کرتا ہے depressed کرتا ہے تو یہ پورا system ہے اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے اس کا mechanism define کر دیا کہ اس طرح چلو psychology تو آج بتا رہی ہے پندرہ سو سال پہلے تو یہ باتیں نہیں بتا دی cortisol کیا ہے serotonin کیا ہے pathway's کیا ہوتے ہیں یہ تو شکر ہے اب ہمیں تھوڑا بہت psychology سے پتا لگ رہا ہے لیکن اس سے بھی بڑا شکر یہ ہے کہ ہمیں اللہ رسول نے پہلے سے بتا دیا لیکن اعتبار نہیں تھا یہ بھی ایک بہت بڑا علمیہ ہے اس لیے content رہو ہر عالمے خوش رہو اللہ تمہیں grateful people میں شامل کر لے گا شکر گزار بندوں میں شامل کر لے گا love for people what you love for yourself یہ بھی ایمان کا درجہ ہے وہ چاہو لوگوں کے لئے جو اپنے لئے چاہتے ہو and you will be a believer تم مومن بن جاؤں گا اگر تم اپنے لئے اچھا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی اچھا چاہو behave well with your neighbors and you will be a Muslim اپنے neighbors کے ساتھ اچھے رہو تم اچھے مسلمان بن جاؤں گے neighbor کے ساتھ اچھے رہنے سے مطلب ہے ان کو کوئی تکلیف نہ دو ان کا خیال کرو کوئی ایسے اونچی music نہ لگاؤ کہ ان تک آواز جائے ان کو تکلیف ہوگی ٹھیک ہے نا تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں neighbors کے حوالے سے لاف لیس ہسو کم کیونکہ زورہ سے زیادہ ہسنا deadens the heart یہ آج کے دور میں youth کے لئے constitution ہے ظاہر ہے memes کی دنیا ہے اور social media پہ اور پھر جگت بازی اور یہ ساری چیزیں تو ظاہر ہے کہ جب آپ ہسیں گے چوبیس گھنٹے روٹین ہی ایسی اس میں ہسی تو پھر ظاہر ہے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے اور پھر مردہ دل وہی کو ریسیو نہیں کرتا اس میں کوئی چیز ایفیکٹ نہیں کرتی حدیثیں سنائی جائیں جو مرضی وہ سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اس لئے ہسی مزاک کریں لیکن اعتدال کے ساتھ اگلی حدیث ہے امار بن یاسر رضی اللہ عنہ صحابی کا کال ہے whoever has three qualities will have completed the faith اگر آپ ایمان والے بننا چاہتے ہیں اب discussion ایمان پر واپس آگئی تو تین qualities ہونی چاہیے نمبر ون fairness from yourself to others fair بنے justice والے بنے حق کا ساتھ دیں زیادتی والے نہ بنے جو حق پر ہے اس کا ساتھ دیں اپنی طرف سے fair بنے نمبر ون offering peace to the world اپنی طرف سے سلامتی دیں لوگ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان ہو ہے جس کی زبان سے اور حاج سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں پیس آفر کریں دنیا کو spend in charity even while poor اگر تو کامل بننا چاہتے ایمان میں تو غربت کی حالت میں charity یہ بہت زبردست بات ہے صحابہ جب یہ حدیث سنتے تھے تو کمانے نکلتے تھے اور کما کے وہ charity میں دے دیتے ان کی کوشش یہ ہوتی تھی حالانکہ غریب تھے غربت میں تھے لیکن جب یہ ورچوس سنتے تھے charity کے تو کمانے نکل کے اس کو فورن سے charity کر دیتے ایمان کا بہت بڑا درجہ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ مجھے بہت دے گا تو میں خرچ کروں گا تو اللہ نے ابھی تھوڑا بہت جو دیا اس میں سے تو کر نہیں رہی تو بہت دے گا تب کیسے کریں گے تب تو اور لالچ آ جائے گی کہ اب تو اور ہے اب کیوں خرچ کریں تو اس لیے ابھی کر کے دکھائیں اگر اس claim کو پورا کرنا ہے ابھی کریں تاکہ آپ کو اللہ اور دے اور charity دینے سے مال بڑھتا ہے لیکن کب جب غربت میں charity کریں تب بڑھتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ نے فرمایا the faith of a serpent is not upright until his heart is upright جب تک اس کا قلب upright نہیں ہے اس کی faith upright نہیں قلب کی حفاظت کریں and his heart is not upright until his tongue is upright قلب کا اور زبان کا بہت گہرا تعلق ہے جتنا زبان کا گندہ usage ہے فضول usage ہے یہ ہٹ ہو رہا ہے جب یہ ہٹ ہو رہا ہے تو ایمان ہٹ ہو رہا ہے پھر وہ کھوکلی personality غصہ نہ فرسٹریٹ ہو نہ بات بات پہ یہ لو ایمان کی نشانی ہوتی ہے so زبان ٹھیک ہے تو دل ٹھیک ہے دل ٹھیک ہے تو ایمان ٹھیک ہے man will not enter paradise if his neighbor is not secure from his evil کتنی بڑی بات ہے sanction کر دیا religion sanction کرتا ہے morality کو کہ اگر آپ کا neighbor آپ سے خوش نہیں ہے کوئی ایمان والے نہیں اگر اس نے کوئی شکایت کر دی آپ کے بارے میں تو پھر بس ایمان آپ کا خطرے میں پڑ جائے گا things that destroy ایمان especially youth کے لیے چار چیزیں جو ایمان کو کھا جاتی ہیں دیمہ کی طرح bad company بہت بہت بری ہے ابن قیم نے کہا کہ برا دوست سامپ سے بھی بتر ہے کیونکہ سامپ کے ڈسنے سے آپ مر جاتے ہیں لیکن برے دوست کی وجہ سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں destroyed وہ دنیا میں بھی آپ کو جو ہے رول کے رکھتے گا بری company کی بات ہو رہی اور آخرت میں تو گئے قبر میں بھی گئے اس لیے bad company ایمان کو destroy کرتی ہے اب دیکھیں نا ہم lectures attend کرتے ہیں ہم ایمان بنا کر نکلے لیکن اس company میں جا کر بیٹھ گئے جو لڑکیوں کی باتیں کر رہے ہیں گانوں کی باتیں کر رہے ہیں تو گیا ایمان وہاں نیٹ فلکس کی باتیں ہو رہی سیریز کی باتیں ہو رہی تو that's it اور کیا پھر ہم نے achieve کیا zero پہ آگئے balance ہو گیا ادھر سے اچھا لیا ادھر سے برا لیا zero بڑا ہی نہیں ایمان کچھ بھی نہیں ہوا یا پھر نیچے گیا یا نیگیٹیو میں گیا اوپر تو جائے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا movies and music definitely اتنا بڑا فتنہ اتنا بڑا فتنہ trigger ہوتا ہے movies میں اتنی کم movies ہیں کہ شاید میں گنتی پہ آپ کو بتا سکتا ہوں نہیں دیکھنی چاہیے لیکن یہ ایک علمیہ ہے کہ عربوں movies اب تک بنی ہوگی لیکن گنتی کی movies ہیں جو میں آپ کو کہوں گا کہ چلو یہ دیکھ لو یعنی اتنا فتنہ ہے movies میں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ٹھیک ہے لیکن یہ کہ چلو بچے ہیں تو وہ کچھ لوگ cartoon movies اور اس طرح کے سوالات پوچھتے وہ ایک الگ بات ہے documentary movies جو useful movies ہیں documentary movies ہو گئیں تو music and movies they destroy our remand especially music ابھی میں بتاتا ہوں کیسے mixing up mixing up سے مراد ہے کہ بہت زیادہ لوگوں میں گھلنا ملنا ظاہر ہے جب آپ بہت زیادہ mix up ہوتے ہیں لوگوں میں یا society میں تو پھر chances ہوتے ہیں ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑھنے اور envy رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے نیک عمال کو جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے سوفیان السوری نے کہا there is nothing that corrupts a person or rectifies him more than his companion انسان کے دوست کے علاوہ کوئی ایسے انسان نہیں جو اسے destroy بھی کر سکے یا reform بھی کر سکے اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگوں کی زندگیاں برباد ہی دوستوں کی وجہ سے غلط دوستوں کی وجہ سے جنہوں نے غلط عادتیں ڈالی غلط کام کروائے غلط مشورے دیئے آج وہ لوگ سفر کر رہے ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اچھے دوست بنائے ان میں بیٹھتے تھے ان کی وجہ سے آج وہ دین پر ہیں یا ان کی وجہ سے ان کی انفلوینس کی وجہ سے آج وہ بہتر ہیں ہمارے پاس ایک کانسلنگ کیس آیا آج سے بہت پہلے کی بات ہے دو ہزار چودہ کی بات ایم بی بی ایس کی ایک سٹوڈنٹ فیمیل اور بہت پڑی لکھی بہت لائک بچی تھی تو اس نے کہا کہ میں سپلی آئی ہے میری اسیئر اور نہ صرف سپلی آئی ہے گناہوں میں بہت آگے بیچاری چلی گی تو سٹارٹ کہاں سے وہ اس نے ہمیں بتایا اس نے کہا کہ میری جو روم میٹ اس کے بوائی فرینڈ تھے اب وہ رات کو باتیں کرتی تھی بیچاری ظاہر ہے تو کبھی میں دیکھتی تھی کبھی اگنور کر دیتی تھی لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ انفلوینس ہوتا گیا ظاہر ہے جب بندہ دیکھتا ہے ایسے ہوتا ہے ظاہر ہے تو اس کا فیر چلا فیر چلتے ہلتے وہ اتنا ڈسٹربڈ ہوئی سائیکلوجیکلی پھر گناہوں میں پڑھی پڑھائی بھی گئی ٹاپ پر تھی اور رو رو کے وہ یہ بتا رہی تھی سپلی بھی آئی اور یہ والا بھی ڈپارٹمنٹ ڈسٹروی وہ ایمان والا بہرحال اب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی ہوگی کیونکہ اس نے ریالائز کیا لیکن پوائنٹ ہے کہ ساری چیز سٹارٹ کہاں سے برے کمپینینز اس لیے بہت خیال رکھیں اس کا کہ آپ کس کو دوست بنا رہے ہیں اور اگر خدا نہ ہستہ آپ کے برے دوست ہیں تو ان سے دور ہو جائیں اور ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کے کزنز برے ہیں ان کو بلکل چھوڑ نہ دیں ظاہر ہے کہ چھوڑنا بھی مناسب نہیں ہے نفرت بھی نہ کریں کیونکہ گناہ سے نفرت ہوتی گناہگار سے نفرت نہیں ہوتی لیکن یہ کہ ان کو ریفارم کریں ریفارم نہیں ہوتے تو دور ہو جائیں اپنے آپ کو تو بچائیں اپنے آپ کو تو ہم نے بچانا ہے تو یہ ہے بات بسیکلی ابن حجر نے کہا لوگ پوچھتے چھوٹا گناہ کیا ہے بڑا گناہ کیا ہے تو ابن حجر نے جواب دیا انہوں نے کہا ہر گناہ بڑا ہے اگر وہ کانٹینیویسلی ہو رہا ہے کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہر گناہ بڑا ہے اگر وہ کانٹینیویسلی ہے اور کوئی گناہ بڑا نہیں ہے جب استغفار کر لی بس کلین لیکن دل سے استغفار کی تین کنڈیشنز توبہ کی تین کنڈیشنز کہ صحیح نیت کے ساتھ یہ نیت کرنا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا اور اس کو نہ کرنے کی جستجو اور میکنیزم ڈیزائن کرنا یہ توبہ کی تین کنڈیشنز ہیں یہ نہیں ہے کہ توبہ کر لی اور اگلے دن پلان ہے کہ دوبارہ کروں گا اور پھر توبہ کروں گا وہ توبہ نہیں ہے پھر دیکھیں میوزک کے اگر میں بات کروں پہلے ہی میں نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ابن کعیم نے کہا never do the love of song and the love of Quran will come together in a person's heart except that one expels the other یہ پکی بات ہے یہ میرا پرسنل ایکسپیڈنس قرآن اور موسیقی ایک دل میں نہیں رہ سکتے اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا سورہ عذاب میں ما جالالاللہ لرجل من قلبین فی جو فی اللہ has not made for any man two hearts within his heart دو دل نہیں ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان لبرل بھی ہے اور دیندار بھی ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو موسیقی کی جہاں تک بات ہے ایک بہت لمبی چوڑی ڈسکشن ہے اس پہ کبھی لمبا لیکچر کریں گے لیکن مان لو چلو for the sake of argument مان لو جی کہ موسیقی میں کیا مسئلہ ہے مان لو جی غامدی صاحب کا view مان لو for the sake of argument although I disagree and I consider music حرام clearly لیکن چلو مان لو نہیں آج کا music جہاں وہ کیا ہے 99.9% filth ہے چاہے وہ بولیوٹ کے گانے چاہے وہ ریپ ہے چاہے وہ hip-hop ہے چاہے وہ کوئی بھی گانا ہے اس میں کیا سکھایا جا رہا ہے اس میں یا تو عورت ڈسکس ہو رہی ہے اس کا figure ڈسکس ہو رہا ہے drugs on rock and roll یہ party ڈسکس ہو رہا ہے یا یولو یولو ایک فلسفہ ہے you only live once وہ ڈسکس ہو رہا ہے یا اس میں جو ہے وہ کیا فن ڈسکس ہو رہا ہے where is the element of grooming کچھ بھی نہیں ہے تو اس لیے یہ ڈسکشن نہیں ہے کہ music جو ہے وہ حرام ہے کہ حلال ہے یہ دیکھیں وہ teach کیا کر رہا ہے what are you getting from music music کا وہی effect ہے جو drug کا effect ہے وہ exactly وہی neural path ہوئے آپ کا active کرتا ہے جو drug active کرتا ہے اور یہ تجربہ آپ لوگوں نے کیا ہوگا کہ آپ جب بہت high music جو ہے وہ dope دیتا ہے dopamine جو ہے وہ آپ کو higher کرتی ہے adrenaline rush ہوتی ہے اس کے بعد وہ ایسا top ہوتا ہے بندہ کے آپ کی سوچ ہے اس کے بعد پھر سنتا ہے پھر چاہیے اسے compare it with قرآن آپ قرآن کی تلاون اونچی آواز میں 8D recitation میں نے ایک بار پہلے بھی کہا تھا 7D 8D recitation اپنی گاڑی میں لگائیں اپنے کمرے میں لگائیں وہ سنیں اور اس کو feel کریں اس کو اندر جانے دیں اس کو جذب ہونے دیں اور اس کے بعد نوٹ کریں کہ music کے بعد کا effect اور اس کے بعد کا effect کیا ہے music جو ہے آپ کو بے چین کرتا ہے یہ مزہ دیتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں یہ تو psychology کا انکار ہو جائے گا اگر میں کہوں مزہ نہیں دیتا مزہ تو پھر زنا بھی دیتا ہے مزے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ مزہ جو ہے حرام میں بہت ہے وہ تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ حرام جو ہے ظاہر ہے شیطان جو ہے وہ مزہ تو پھر دلاتا ہے تو مزہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ مجھے مزہ بہت آ رہا مزہ پھر زنا میں بھی اس لیے مزہ وہ دے گا ڈوپامین آپ کو دے گا پھر ایسا گرائے گا آپ کو اوپر سے کہ شیٹر ہو جاتا ہے انسان اس لیے compare کریں یہ آپ خود کر کے دیکھیں avoid it میوزک کو جتنا avoid کر سکتے کریں یہ میری پرسنل رائے باقی یہ کہ سارے discussions موجود ہیں یوٹیوب پہ آپ خود سن سکتے ٹیک ہے نا تو میں اگر لیرکس کی بات کروں تو وہ میں آپ کو پروف کر سکتا ہوں 99 out of 100 گانے جو ہے وہ غیر شرع ہیں اگر شریعت کی جو ہے وہ روز سے دیکھا جائے شاید 1% لیرکس 5% چلو 5% لیرکس جو ہے وہ شاید کچھ teach کرتے ہو کوئی اچھی بات کرتے ہو کوئی اچھی شاعری تو شاعری میں اور موسیقی میں ذرا فرق ہے ویسے تو birds کی چرپنگ یہ بھی موسیقی ہے waterfall یہ بھی موسیقی ہے وہ ایک الگ بات ہے natural sounds اور چیز ہے لیکن یہ جو musical instruments انہوں نے بنا دی ہیں اس کا effect drug والا ہے یہ میری research ہے پوری یہ وہی neural pathway آپ کا active کرتا ہے جو drug active کرتا ہے اور drug کا کیا effect ہوتا ہے loss of senses بندہ senses lose کر جاتا ہے بندہ fantasy میں چلایا تھا موسیقی سن کے بندہ fantasy میں جاتا ہے جو آج کی موسیقی کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ذرا اس پہ آپ research مزید کریں میرے نزدیک جو ہے وہ music اور movies دونوں ایمان کے destroy کرنے کے peak کے جو ہے وہ tools ہیں because when you listen to music or you watch a movie especially آج کل جو movies بن رہی ہیں اچھا خاصہ آپ کا ایمان damage ہونے کا جو ہے وہ chance ہوتا ہے تیسرا جو اب ہم بات کریں گے میں نے آپ کو دوبارہ discussion کی طرف واپس آتا ہوں ابھی تک ہم بات کریں ایمان کی اور ایمان کا پہلا جو right تھا تقوی ہم نے اس کو discuss کر لیا ٹھیک ہے کہ پہل چار rights ہیں ایمان کے number one تقوی number two higher number three gratitude number four patience اور میں نے آپ کو تقوی کا بھی explain کیا تقوی کیا ہوتا ہے تقوی کے تین حقوق بتائیں اس کے بعد تقوی کیسے achieve ہوگا knowledge کے through achieve ہوگا اور پھر ایمان والے کون ہوتے ہیں ایمان کی کیا نشانیاں وہ بتائیں اور things that destroy ایمان یہ بتائیں اب ہم آتے ہیں دوسرا جو حق ہے gratitude شکر گزاری شکر گزاری کیا ہے یہ ایک topic ہے اس کے بارے میں سورہ لقمان میں اللہ تعالی حضرت لقمان کے بارے میں کہتے ہیں بَلَقَدْ عَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِقْمَةَ اَنِشْكُرْ لِلَّهِ بے شک ہم نے لقمان پہ حکمت نازل کی حکمت دی لقمان کو کیا کہا اَنِشْكُرْ لِلَّهِ اللہ کا شکر کر شکر جو ہے یہ wisdom ہے اگر کوئی حکمت والا بننا چاہتا ہے تو اس میں شکر ہوگا شکر گزاری ہوگا شکر گزاری کے جو تقاضے ہیں gratefulness کو جو تقاضے ہیں سب سے پہلے تو یہ آیت آپ کے سامنے آئی کہ Be grateful to Allah and whoever is grateful is grateful for the benefit of himself and whoever denies اللہ and his favor then indeed اللہ is free of need and praise worthy شکر اللہ کا اس لئے کرنا ہے کیونکہ آپ اپنے فائدے کے لئے شکر سے کیا مراد ہے امام شافی نے کہا کہ شکر سے مراد ہے عمل یہ شکر کی simple definition جو بندہ اللہ کا شکر گزار ہے وہ عمل سے شو کرے گا وہ صرف زبان سے نہیں شو کرے گا یا اللہ تیرا شکر ہے نہیں یہی ہے ہر relation میں آپ اپنے پیرنٹس یہ شکر گزار تب ہیں جب آپ انہیں کچھ کر کے دکھائیں گے otherwise وہ باتیں ہیں otherwise وہ کھوکلے الفاظ ہیں thank you thank you بولی جانا اور کرنا کچھ بھی نہ بات کوئی نہ ماننا ان کے لئے کچھ خراج تحسین نہ دینا out of the way جا کے ان کے لئے کچھ نہ کرنا this is not شکر گزاری تو شکر گزاری عمل کا نام ہے پھر کہا and remember when your lord proclaim یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے لَاِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ کہ جب تم میرا شکر کروگے لَعَزِيدَنَّكُمْ میں تمہیں شورلی increase کروں گا in my favor سیدھی سی بات ہے جو جتنا شکر گزار ہے اللہ کی طرف سے اضافہ ہوتا ہے اس کے مال میں اس کی ہر چیز میں برکت آتی ہے شکر گزاری عمل کا نام ہے بار بار ریپیٹ کرو but if you deny وَلَاِنْ کَفَرْتُمْ اِنَّا عَزَابِ لَشَدِيدَ تو پھر عزاب ظاہر ہے punishment ہے repercussions ہیں اگر کفر کروگے اللہ کوئی deny کر دیا تو دنیا میں کیا کیا اگر کریٹر کوئی نہیں پہچانا اس سے بڑا جرم اور کیا ہے پھر المغیرہ ابن شوبہ reported the prophet صلی اللہ علیہ وسلم would pray until his feet were swollen it was said to him why do you do this when Allah has forgiven your past and future sin یا رسول اللہ آپ کیوں اتنی نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے جبکہ اللہ نے تو آپ کے گناہ معاف کر دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا shall I not be a grateful servant کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنو کیا پتا لگا شکر کس کا نام ہے عمل کا جو بندہ جتنا شکر گزار بننا چاہتا ہے اللہ کی عبادت میں اتنا انکریز ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت سے پاور ملے گی آپ کو وہ پاور آپ کو کسی اور چیز سے نہیں مل سکتی عزمائی ہوئی بات ہے اس لئے اللہ نے کہا وَسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا اِنَّ اللَّهَ مَا السَّابِرِينَ بے شک نماز میں اور صبر میں طاقت پکڑو نماز اور صبر میں وَسْتَعِنُوا اور بے شک اللہ صابرین کے ساتھ تو نماز سے طاقت ملتی ہے مسلمان کی سپر پاوری نماز ہے ٹھیک ہے نماز کو پاور بنا لیں اپنی نماز کے بارے میں اسلاف کے ایسے ایسے اقوال ہیں کہ جب بھی اسلاف کو کوئی دکھ پہنچتا تھا غم پہنچتا تھا وہ سب سے پہلے نماز پڑھتے کہتے ہیں چلو جی مسلحہ بچھاؤ اور نماز پڑھتے نفل پڑھتے ہیں بس شروع ہو جاؤ ٹھیک ہے نا تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نماز بس بچھاؤ اور شروع کر دو تو اس سے انسان کو جو ہے نا وہ عزت ملتی ہے انسان کو وزڈم ملتا ہے لوگوں کے سامنے رولہ ڈالنے سے جو ہے نا وہ عزت نہیں ملتی ہمارا کام ہے لوگوں کے سامنے ہم پہلے رولہ ڈالتے ہیں اس سے یہ کہ تھوڑی عزت میں کمی آتی عزت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں رب کے سامنے لیکن یہ کہ لوگوں سے بات شیئر کر سکتے ہیں اس میں حرج کوئی نہیں ہے بہت یہ کہ شکر گزاری آپ لوگوں کو بتا لگ گیا کہ عمل کا نام ہے اگر کسی نے دیکھنا ہے پھر ابو حریر صلی اللہ عنہ ریپورٹی the prophet صلی اللہ علیہ وسلم said acknowledge اللہ in prosperity and he will acknowledge you in adversity اگر تم اللہ کو جب تم prosperous ہو جب تمہارے پاس مال ہے تمہارے اچھے حالات ہیں یاد رکھو گے تو اللہ تمہیں تمہارے تنگی کے حال میں یاد رکھے گا بہت زبردست بات ہے بہت سے لوگ جب prosperous ہوتے ہیں اللہ کو یاد نہیں رکھتے ہیں وہ تب ہی یاد کرتے ہیں جب تنگی آ جاتی ہے although اللہ تب بھی ریسپونڈ کرتا ہے اور مدد ان کی کرتا ہے اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے لیکن یہ کہ شکر کا تقاضی ہے کہ اللہ کو تب یاد رکھو جب تم prosperous ہو اور پھر یہ دعا تو میں کہتا ہوں آپ لوگ جہاں آج ہی یاد کر لیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار میرا ہاتھ پکڑا کتنی پیاری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاتھ تھا وہ اتنا سوفٹ تھا کہ صحابہ کہتے ہیں جیسے ہم نے ریشم یا جو ہے وہ سلک کا کپڑا جو ہے ہاتھ میں پکڑ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹریبیوٹس اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو شمائل ترمیزی ایک کتاب ہے وہ آپ پڑھیں کبھی کہ وہ دیکھنے میں کیسے تھے اور ان کے ایٹریبیوٹس کیا تھے تو انہوں نے ہاتھ پکڑا اور کہا مواز میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں کیا گفٹ دیا محبت کا تو یہ تقاض ہے نا کہ اگلے کو کوئی ایسی بات بتائی جائے جس سے اس کی دنیا آخرہ سور جائے یہ محبت ہے یہ دوستی ہے تو کہا ربی آئینی اے میرے رب اللہ ذکری کا مجھے ذکر کرنے کا وہ شکری کا شکر کرنے کا وہ حسن عبادت کا اور عبادت کرنے کا حسن عطا فرمان بہت زبردست دعا ہے اور پھر اگلا جو پوائنٹ تھا رائٹس آف ایمان چار تقوی گریٹیٹیوٹ تیسرا حیاء حیاء کا مطلب موڈسٹی ہے اور حیاء جو ہے یہ ایمان کی ون آف دا برانچز میں سے ہے اور حیاء صرف کپڑوں کی نہیں ہے حیاء نظروں کی بھی ہے حیاء جو ہے وہ اللہ سے بھی حیاء کرنا ہے جیسے ہم اللہ سے حیاء کر کے گناہ نہیں کرتے ہیں تو موڈسٹی اگر ریموو ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حیاء اور ایمان وہ آپس میں ایک ہے اگر ایک گیا تو پھر دوسرا گیا حیاء گئی تو ایمان گیا تو حیاء جو ہے یہ آپ کی چپ میں لگی گیا حیاء کرنا تو ویسٹ اس وقت ہمیں بے حیاء بنا رہا اور ہمیں غلط ورلڈ آرڈر کی طرف جو ہے وہ لے جائے جا رہا ہے the prophet صلی اللہ علیہ وسلم said one of the sayings of the early prophets which the people got is اِذَا لَم تَسْتَحِ فَسْنَا أَمَا شَيْتَ if you don't feel ashamed do whatever you like یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے ایک بچہ بہت نافرمان ہو جائے نا تو باپ کیا کہتا ہے کہ دفعہ ہو جائے جو کرنا کر یہی ہے نا تو اللہ بھی پھر بندہ جاب اتنا نافرمان اللہ کہتا ہے جا پھر بے شرم ہے جو کرنا کر کرتا پھر تو یہی بات ہے ہیا گئی تو پھر سب کچھ کیا یہ حدیث باعدہ وے ایک امام بخاری کے ٹیچر ہے ان کا نام عبداللہ غالباً ان کی سٹوری ہے اس میں وہ شرابی تھے امام بخاری کے ٹیچر اور نشے کی حالت میں تھے تو ایک اور امام تھے وہ آئے تھے بزار میں تو وہ ان کا مزاق اڑا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ تو کون ہے وہ شرابی جو تھے تو وہ امام نے کہا کہ میں محدث ہوں میں حدیث سناتا ہوں تو انہوں نے کہا مجھے بھی کوئی حدیث سنا مزاق اڑانے کے لئے تو انہوں نے پھر یہ حدیث سنائی تھی اِذَا عَلَمْ تَسْتَحِي فَسْنَا مَا شَيْتَا کہ جب تُو شرم نہ کر تو جو چاہے کر تو وہ اسی وقت پہاڑ گرہا ان کے اوپر کہ میں اتنا بے شرم ہو گیا ہوں شراب کے نشے میں دھوت ہوں اور بزار میں پھر رہا ہوں مطلب میری حیاء کا ہے میں کھلے عام گناہ کر رہا ہوں اور اس کو پروپیگیٹ بھی کر رہا ہوں تو اس کے بعد وہ ایسا چینج ہوئے کہ نام ذہن میں آئے گا تو آپ کو بتاتا ہوں پھر ایک حدیث میں آتا ہے پروفیٹ سلم نے فرمایا ایکسپٹ سکس ڈیٹس پروم می چھے عامال مجھ سے لے لو آئی شوریو ایکسپٹنس انٹو پیرڈائز میں تمہیں جنت کی بشارہ دیتا ہوں نمبر ون وین وانی افیو سپیکس لیٹ ہم نوٹ لائے جھوٹ نہ بولو جھوٹ بولنا چھوڑ دو چھوٹی چھوٹی بات میں ہم جھوٹ بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جھوٹ بولتا ہے بولتا جاتا ہے بولتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام جھوٹوں میں شمار ایک بندہ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے بولتا ہے بولتا ہے سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام سچوں میں شمار کر دے جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ نہیں بولنا یہ چھے چیزیں گارنٹی کر دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں مسنت ابن یعلا کی حدیث ہے اس لئے ابن قیم نے کہا جو اپنی نظر کو کھلا چھوڑ دیتا ہے جنگلی گھوڑے کی طرح بس پھر وہ دسٹرکشن کی طرف جاتا ہے کیونکہ نظر جو ہے وہ ایک گندی نظر جو ہے وہ ایک ایسے تیر کی معنید ہے جو سیدھا جو ہے وہ دل پہ جا کے لگتا ہے اور دل کو ایفیکٹ کرتا ہے ابن قیم نے کہا نا کہ گندی نظر ایک تیر کی معنید ہے تو گندی نظر سے جو ہے وہ دل برا ہوتا ہے دل کی وجہ سے ایمان ایفیکٹ ہوتا ہے تو نظروں کی افاظت بہت ضروری ہے سپیشلی آج کے دور میں یہ جو یونیورسٹی سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے پلس ظاہر ہے کہ ہم ٹی وی شیوی دیکھتے ہیں جو بھی تو نظروں کی افاظت ورک پلیس پہ نظروں کی افاظت because عورتوں کو تو سمجھ نہیں آتی آج کل انہیں سمجھاؤ کہ کپڑے ایسے نہیں پہنے وہ آگے سے فیفت وی فیمنزم آ جاتی کہ who are you to tell us what to be here وہ تو انہوں نے تو بے وکوفی کا راستہ اب اختیار کر لیا ہے انہیں تو سمجھایا نہیں جا سکتا تو ہم اپنی تو حفاظت کریں نا ٹھیک ہے نا کہ بھئی اگر کوئی پہن ہی آیا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ اب ہم دیکھتے پھریں اور لاسٹ جو ایمان کا رائٹ ہے جو تقاضہ ہے حق ہے وہ ہے سبر سبر اکیانوے بار قرآن میں لفظ سبر آیا ہے سبر چار چیزوں میں ہوتا ہے بہت خوبصورت بات ہے patience in عبادہ patience in avoiding sins patience in test and trials and patience about dealings of people سبر صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ wait کرتے رہے نہیں سبر کے کچھ حقوق ہے سبر کے کچھ عداب ہے سبر کا ایک عدب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبر حادثے کے شروع میں ہوتا ہے یہ عدب سبر کا یہ عدب نہیں ہے کہ حادثہ ہوا گالیاں بھی دے لی غصہ بھی نکال لیا اور اللہ کو بھی برا بھلا کہا دیا اور اس کے بعد جی میں سبر کر رہا ہوں یہ سبر نہیں ہوتا ہے تو سبر چار چیزوں میں ہوتا ہے number one عبادت میں عبادت میں سبر کیسے ہیں ظاہر ہے کہ آپ نے فجر پہ اٹھنا ہے اس کے لئے سبر چاہیے آپ نے نماز پڑھنی اس کے لئے سبر چاہیے آپ نے مسجد تک جانا ہے اس کے لئے سبر چاہیے آسان نہیں ہے آج کے پرفتن دور میں جب ڈوپ کی سورسیں اتنی زیادہ ہیں آپ نیٹفلکس پہ بیٹھے ہیں مزہ آ رہا ہے کمال ہو گئی ٹی وی سیریز چل رہی ہے سبر سے اٹھنا ہے آپ نے سبر چاہیے ازان ہو گئی ہے نماز پڑھنے جاؤ آپ گیم کھیل رہے ہیں گیم تو سبر نہیں سکھاتی نماز سبر سکھاتی ہے ظاہر ہے آپ سبر کریں گے تو گناہ آوائٹ کریں گے جب آپ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی طرف چلے جائیں گے جیسے ایک بہت مشہور ابن قیم کا ہی کوٹ ہے کہ سبر جو ہے وہ پلیجر اور جوائے اس کا ریزلٹ ہے سبر شروع میں مشکل ہے آپ کو اچھا خاصا جو ہے وہ ٹیکہ لگانا پڑتا ہے اپنے آپ کو ڈیزائر کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے لیکن اس کا انڈ ریزلٹ جوائے اور پلیجر ہے گناہ مزے کا بہت ہے لیکن اس کا انڈ ریزلٹ ریگریٹ اور فرسٹریشن ہے اور پین ہے اور سفرنگ ہے سفرنگ پین ریگریٹ یہ گناہ کا آوٹکم ہے اور سبر کا آوٹکم پلیجر اور جوائے ہے تو آوائیڈنگ سنز گناہ کے لیے سبر ٹیسٹ اور ٹرائلز کے لیے سبر تو تیسرا جو سبر کا تقاضہ ہے وہ ہے پیشنٹس ان ٹیسٹ اور ٹرائلز کہ آپ پہ مختلف ٹیسٹ آئیں گے ٹرائلز آئیں گے اللہ کی طرف سے اس پر سبر کرنا اور اللہ کا اس کے ہاں بہت ریوارڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو کانٹا بھی نہیں چھپتا اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو ایمیجن کہ ایک بندہ اس بات پہ سبر کر جائے کہ میرا کوئی چاہنے والا فوت ہو گیا ہے تو اس کا ریوارڈ کتنا بڑا ہوگا ٹھیک ہے نا بہت سے حادثات ہوتے ہیں انسان کے ساتھ سبر کرنا چاہیے سبر کرنے سے آتا ہے سبر کے پاتھ ویز بنانے پڑتے ہیں جب آپ ایک میٹر پہ سبر کریں گے آہستہ آہستہ سبر آنے لگ جائے گا لوگ بہت دکھ دیں گے باتیں کریں گے رسول اللہ کو نہیں چھوڑا لوگوں نے کسی صحابی کو نہیں چھوڑا اللہ کو نہیں چھوڑا لوگوں نے ہم تو نبیوں کی بات کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں آج انسان کرتا ہے تو ہم کون ہیں ہم پرفیکٹ نہیں ہیں ہمارے بارے میں لوگ دکھ بھری باتیں کریں گے غلط رائے بھی قائم کر سکتے ہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے تو اس لئے وہاں بھی سبر ہے بیوٹیفل پیشنٹس ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتا ہے کہ we know what they say to you ہمیں پتا ہے کہ آپ کو دکھ ہوتا ہے ان کی باتوں سے لیکن we know آپ ہماری نظر میں ہیں تو آپ سبر کریں سورہ فرکان کی آیت کا کونٹیکس بتا رہا ہوں آیت نمبر بیس تو اس لئے یہ چار ڈومینز میں سبر ہوتا ہے عبادت کرتے ہوئے avoiding sins tests and trials and dealings of people اور اللہ نے نبیوں کی تعریف کی وَإِسْمَائِلَا وَإِدْرِيسَا وَزِلْكِفْرَ کُلُّمْ مِنَ السَّابِرِينَ نبیوں کی لسٹ ہے سورہ انبیاء میں اس سے پہلے بھی نبی آیت میں فرمائے اللہ نے بیان کی اور سب کا بیان کر کے اللہ نے کہا کُلُّمْ مِنَ السَّابِرِينَ ان کی سب سے بیس بات تھی کہ all of them were سابر patient شکر گزار تھے سابر تھے اور پھر یہ سبر میں اور نماز میں جو ہے وہ طاقت پکڑو اور اللَّذِينَ حَسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا وَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَتُونَ اِنَّمَا يُوَفَّذْ صَابِرُونَ عَجْرَوْمْ بِغَيْرِ حِسَابِ سَيْ اُوْ مَيْ سَرْوِنْتِ وَوَيْا بِلِيبْ فِيَرْيُرْ لَرْوَرْتِ تَقْوَى اِخْتِعَارَ كَرُو فَرْضُ اللَّهِ وَوَيْرَوْتِ 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 آپ کی سوچ ہے صابرین کا کیا ریوارڈ ہے قیامت والے دن ان کے لئے جنت کے دو باغات ہیں سورہ رحمان سے ثابت ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا پھر اس کے لئے دو باغات ہیں جنت اب پتہ نہیں کیسے باغات ہیں کیا وہاں کے بینیفٹس ہیں یہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے اس لئے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں سبر کریں سیلف کنٹرول شو کریں سیلف کنٹرول ہر بندے میں نہیں ہوتا ہے اس کو پیدا کرنا پڑتا ہے اور پھر سلامون علیکم بی ما صبرتم فنی موقبتدار جنتیوں کو کہا جائے گا سلام ہو تم پہ بی ما صبرتم کیونکہ تم سبر کرتے رہے دکھ درد برداشت کرتے رہے دنیا کے لوگوں کے دکھ درد لیتے رہے اور گناہ میں نہیں پڑے بچتے رہے تقویٰ اختیار کیا تم نے شیطان کے وسوسوں میں نہیں آئے تم سبر کرنے والے تھے اس لئے تمہیں آج جو ہے وہ اللہ کی طرف سے سلام ہے اور ابن تیمیہ کا ایک کوٹ آپ کو سناتا ہوں انہوں نے کہا جب مجھے کوئی افینڈ کرتا ہے دکھ دیتا ہے تو اس کا طلب اللہ مجھے آجزی سکھا رہا ہے اس پہ غور کریں ایک پوزیٹیف تھنکنگ ہے ٹھیک ہے ہمیں آجز ہونا چاہیے اللہ سے استغفار کرنا چاہیے اور لاسٹ جو بات ہے ایمان بڑھانا ہے اگر آپ نے کیونکہ آج کا ٹاپک ایمان تھا ایمان والے کون ہوتے ہیں ایمان کے چار حقوق تقویٰ شکر گزاری حیاء سبر آخری بس کوٹ ہے کہ اگر آپ ایمان والے بننا چاہتے ہیں تو ایمان والوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں اللہ تعالی ہمیں ایمان والا بنائیں جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ و ابی حمدی کا شہدو اللہ علیہ لہنہ ترسل ترسل موسیقی